السلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں میں جاؤں گا سب سے پہلے جو کل رات ایک اہم خبر آئی اور وہ سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹرن جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کا کوٹ مارشل شروع کرنے کے انکشافات ہیں اور یہ خبر رضاید گشکوری صاحب نے بریک کی کل اور اس کے مطابق میجر جنرل کے بجائے لیفٹرن جنرل اور دو بریگیڈیر ایک کرنل یہ کاروائی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ نو مئی کے حوالے سے بھی کچھ شوائد کے پیش نظر امران خان صاحب پر بھی کوٹ مارشل ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ابھی تک حتمی نہیں ہے یقینا یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب سے ان کی فوجی تحویل میں لیے جانے کی بات تھی پھر کاروائی کے آغاز کی بات تھی پھر کچھ اہم حقائق سامنے آئے وہ ایک پاورفل شخصیت رہے اور بہت سارے معاملات کو وٹنس کرتے رہے چلاتے رہے دیکھتے رہے اور اس طرح کی کاروائی اب یہ فوج کے اندر بھی اس حوالے سے بہت سارے سوالات اور پھر اب یہ ڈیولپمنٹ میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں گفتو کا آغاز ہم اس اہم خبر سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پولٹیکل فرنٹ پر ڈیولپمنٹس ہیں جہاں پر کل کے دن ہم نے عاصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان ان کو مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مولانا فضل رحمان صاحب یا جے یو آئی فے کی قربتیں پاکستان طریقہ انصاف سے خاصی بڑھ رہی تھی اور جے یو آئی فے اپنے تحفظات رکھتی تھی لیکن محسن نکوی صاحب کے ہمرا صدر پاکستان کا لڑ کے پاس گئے اور بتایا گیا کہ جو ممکنہ قانون سازی آنے والے دنوں میں ہونی ہے اس کے حوالے سے اس معاملے پر باتچیت ہوئی اور پھر جب یہ سوال کیا گیا جے یو آئی فے سے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں اور یقینا ایک اہم رول ہمیشہ سے مولانا فضل عیمان صاحب لے کرتے آئے ہیں اور یہاں پر بھی آنے والے دنوں میں وہ کس طرف اپنا وزن ڈالتے ہیں اور ان کا جھکاہ کہا ہوتا ہے یہ بڑا کچھ ڈیٹرمن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں جو اب ایک اور جلسہ پلانڈ تھا لاہور کا ایک تو آٹھ ستمبر کا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں بڑی حد تک ان کے خاتمے پر یہ کمیٹی کام کرے گی اور یہ جلسوں کا ملتوی کیا جانا ہے یا منسوخی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بھی اسی وجہ سے کہ چونکہ بتایا آپ جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت ساری ڈیوائیڈ تقسیم ہے اور انتظامی معاملات نہیں ہیں چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ پھر جلسے کے انتظامات بھی نہیں ہو پائے اور اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے بھی اب کچھ اسی طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں گو کہ اس کو ایک الہیدہ رنگ دیا گیا کہا گیا کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی اور جیل کھلی اور یہ وہ بارال وہ باتیں اپنی جگہ پر لیکن یہ اندرونی اختلافات تیاریاں مکمل نہ ہونا اور ایک فلاپ شو پٹ اپ کرنے سے بچنے کے لیے وقت لیا جا رہا ہے اور یہ جلسے ملتوی کیے جا رہے ہیں نہ کہ جو رنگ اس سارے معاملے کو دیا گیا تھا ویسی کوئی بات ہے میں چاہوں گا تفصیل سے جو پورا کا پورا منظر نام ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گیس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں زائد بشکوری صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب سینئر جانلسٹ اور آنلسٹ ہمیں کچھ ہی دیر میں پروگرام میں جوائن کریں گے زائد بھئی گفتوک آغاز آپ سے کرتے ہوئے کل آپ نے یہ جو خبر بریک کی ہے اور انکشاف ہوئے اس کی کوئی مزید تفصیلات کیا ہیں اور یہ عمران خان کے حوالے سے کس طرح کی بات کوٹ مارشل ہو سکتا ہے کی بات سامنے آئی اس میں صداقت ہے یا یہ شاید اس طرح سے رپورٹ صحیح نہیں ہوئی ذرا تھوڑا سا اس پر اگر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی وضاعت فرما دیں ایک تو بہت شکریہ آسان میری خبر یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک معمول کا معاملہ ہوتا ہے پاکستان آمی کے لیے ہمارے لیے شاید یہ غیر معمولی خبر ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے کسی بھی تی جی آئی ایس آئے کا جو سابق تی جی آئی ایس آئے ہیں یہ سیسا معمول کا ہے جو شروع ہو چکا ہے اور اس کی تفصیلات آپ نے دے دی ہیں اور میری معلومات میں یہ ویڈین ٹری منتھ جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گا اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اگر آپ پچھلے پندر سال کا ریکارڈ دیکھ لیں تو اس میں اکاون سے زائد پاکستان آمی کے جو افران ہیں چاہے وہ سرونگ تھے یا پھر ریٹائر تھے جیادہ تر سرونگ تھے ان کے کورٹ مارشل ہوئے ہیں ان کو سزائیں بھی ملی ہیں اور اس میں تیرہ کے قریب ٹری سٹار جنرلز ہیں ریٹائر جنرلز ان کے کورٹ مارشل ہوئے ہیں ان کو سرائیں بھی ہوئی ہیں اور باقی میجر جنرل ہیں اگر آپ دیکھیں برگیڈیرز ہیں ٹاپ لیول کے ایون آپ دیکھئے جو نائنٹ میں کے واقعات ہیں اس میں اٹھارہ پاکستان ملیٹری کے افستان کو سرائیں ہوئی ہیں ان کی انکوئریز ہوئی ہیں تو یہ ایک معمول کا کام ہے جو برکرفتاری سے جاری ہے اور پورا حق ہوتا ہے کوئی بھی جس پہ ایک ارزام آتا ہے اس پہ تو دو نویت کے ارزامات ہیں اچھا زائی صاحب ایک ذرا چیز کی وزاد کیجئے گا ابھی تک تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ فیلڈ کورٹ مارشل حاضر سروس ہوں تو آپ تب ہوتا ہے اور جب آپ ریٹائرڈ ہیں تو پھر نہیں ہو سکتا یہ کیا سارا معاملہ تھا اور اس پر کیا تفصیلات ہیں دیکھئے دو نویت کے ارزامات ہیں ثابت ڈی ٹی آئی ایس آئی پر ایک نویت یہ ہے کہ جب وہ حاضر سروس تھے وہ مختلف ان پر کرپشن کے ارزامات ہیں ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے آپ نے دیکھا یہ ایک پہلی نویت کی انویتیشن ہے جس پر انکوئری مکمل ہوئی تھی اور ایک میجر جنرل سرونگ افسر ہیں پاکستان آمی کے وہ سبرات ہیں اس انکوئری کمیٹی کے انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے ان تمام انزامات کی اور ایسے ایویڈنس آئے ریکارڈ سے جس کی بنیاد پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک مارشل ہو سکتا ہے کورٹ مارشل نمبر ون سیکنڈی ان پر انزامات پوسٹ ریٹائرمنٹ کے یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس طرح کی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں ان پر انزام ہے یہ کہ چاہے وہ الیکشن امور کے ہوں یا پھر ایسے جو کہ آرمی ایکس کے اندر ان کی خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ ملٹی پرانگ ڈیلیگیشنز ہیں اور جو پہلے سیج پر انکوئری کمیٹی میں تو ثابت ہوئے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ ریفرل کیا ہے کورٹ مارشل کے لیے اب کورٹ مارشل میں ڈیٹرمنٹ ہوگا کہ ان کو سزا ملتی ہے یا وہ بے قصور ہیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے جو میں نے آپ کو تعداد بتائی اس میں جو بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے انکوئری اس سے پہلے ہوتی ہے اور وہ نائٹی نائن پرسنٹ کنوکشن ریشو دیکھے گئے ہیں سزائیں ملی ہیں اس طرح کے کیسے میں تو آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے مطلب جب ایسے ایسے ثبوت شواہد چیزیں نظر آ رہی ہوں اس کے بعد ہی یہ کاروائی کا آغاز ہوتا ہے جبکہ جس طرح ایسی آپ سیڈ نائٹی نائن پرسنٹ تو پھر ہی اس کاروائی کی طرح بڑھا جاتا ہے پھر کنوکشن بھی ظاہر ہے اس کے چانسز بھی نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں ون پرسنٹ چانس کے شاید کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو اور جس طرح زائد صاحب نے بتایا کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک معمول ہٹ کے بات ہوتی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن ایسی کوئی مثال ماضی قریب میں ہے نہیں جہاں ہم نے ایک بڑے عوضے سے ایک ریٹائرڈ افسر کے خلاف اس طرح کی چیز ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہو فوج کے اندر یقیناً معاملات چیزیں کاروائیاں چلتی ہیں پر یہ کیا پریسیڈنٹ کس طرح کا سیٹ ہونے جا رہا ہے کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس سے دیکھیں زائد گوری صاحب نے ٹیکنیکلی درست آ کہ ہم ایسے واقعات معامل کا حصہ ہیں لیکن ایک چیز انیویل بھی ہے وہ کیا ہے انیویل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے اور نئی انڈرسٹینڈنگ ستر برس کے تجربے کے بعد ہوئی ہے اگرچہ جنرل باجبہ پر بہت سارے ارضامات ہیں اور وہ یعنی خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی اور انہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا برملا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائی لاغ میں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی پھر جو اپنی اختتامی خطاب تھا اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا کیونکہ یہ جو خطاب ہے اب وہ اس سے باجبہ صاحب جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ان کی تسلیم کرنا جو ہے یہ بدلے ہوئے پاکستان کی خبر دیتا ہے بدلہ ہوئے پاکستان کیا ہے بدلے ہوئے پاکستان سے بدلے ہوئے پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ایسے ہی مداخلت کی جائے جیسے ماضی میں ستر برس ہوتی رہی ہے اور ایسے ہی نظام کو چلایا جائے ایسے ہی پروسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں اسی طرح سے معیشت چلے ایسے ہی مداخلت ہوتی رہے مختلف سطح پر مختلف اداروں کی طرف سے تو اس طرح سے ملک چلے گا نہیں جتنا ہونا تھا اب ہم کابی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ ایک مساک بھی کہہ سکتے ہیں کس کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور آپ کی جو ایلیٹ کہنے یا سیاسی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے درمیان اور جن جن لوگوں نے اس مساک سے اتفاق کیا وہ آن بورڈ ہیں اور جو اس سے اتفاق نہیں کر سکے وہ جیسے عبران خان ہیں جیسے فیض امید ہیں یہ لوگ اس مساک کی مخالفت کر رہے تھے ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کو اسی طرح سے چلانا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پاؤں اس میں سے نکال لیں اور وہ جو ایک سیبرین لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کرتے رہیں یہ ممکن نہیں ہے تو جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو یہ صرف فیض امید نہیں ہیں ایک طبقہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اس کا تعلق لاؤ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق فیصلے کرنے والے اداروں سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق بیوروکریسی سے میڈیا سے بہت سارے اداروں سے اس طبقے کا تعلق ہو سکتا ہے اس طبقے کا پرابلم ہے اور یہ طبقہ جو تھا اس انڈرسٹینڈنگ کے خلاف وہ کھڑا ہوا اور اس نے نو مئی کیا نو مئی کے فیس عمران خان تیل لیکن اس کے بیچے ایک طبقہ تھا لیکن یہ بلاخر ناکام ہو گئی کوشش جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو اب ایک مثال تو سیٹ کرنی ہے کہ جو لوگ ریاست کے سسٹم سے بغاوت کریں گے ریاست کو اس کے تیشدہ مقاصد پر چلنے سے روکیں گے ان کے لیے جگہ نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ اب صرف محض فیض عمید صاحب نہیں ہے یہ پورے طبقے کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کس کا آغاز ہو چکا ہے جی بالکل سوئل اقبال بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو ویلکم کہوں گا آپ کو اور یہ جو فیض عمید صاحب کا ایک معاملہ ہے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ ایک پورے طبقے کے خلاف یہ معاملہ ہے جو بھی مداخلت کرتے ہیں یا صرف فیض عمید صاحب کو ہی ایک مثال بنایا جائے گا اور ایک پیغام دیا جائے گا اور اس کے بعد یقیناً اتنے پاورفل عوضوں پر آنے والے جو لوگ ہیں خاص طور پر ڈی جی آئی سائے یا فوج کے حوالے سے ہم بات کریں وہ بھی اپنی چیزیں کرنے سے پہلے سوچیں گے یہ ایک اس طرح کی مثال قائم کی جاری ہے اور پھر فوج ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ مداخلت نہیں چاہتی ہے اب معاملات میں جی بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک بات تو واضح ہے کہ ہمارے جو تاریخ ہے اس میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اداروں کی مختلف حلقوں سے کچھ شخصیات کی ان کی بہت زیادہ ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت رہی ہے جس کی آئیم انہیں اجازت نہیں دیتا اور اس کے اوپر اپنیل کسی کی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس مداخلت کے نتیجے میں ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے ہم کچھ اسے کچھ بہتری نہیں کر پائے وہ قائد اعظم ہمارے قائد کے جو رہنمہ اصول تھے جس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر ڈیفائن کیا تھا بیروکریسی کا کیا رول ہے اگزیکٹیب کا کیا رول ہے جوڈیشنی کا کیا رول ہے عام فورسز کیا رول ہے اگر سب لوگ اپنے اپنے اس رول کے اندر رہتے ہوئے اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں تو شاید آجام اس صورتحات سے دوچار نہ ہوتے ہیں ایک طالق حقیقت ہے جس کا ہم سب کو اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لیکن برقصوص گزرشتہ دس سے بارہ سالوں کے دران جو ڈیویلپنٹ سنیوں اور جس طریقے کے ساتھ کچھ شخصیات کی انہوں نے جتنا آف فردہ وی جا کر پلٹیکل پروسس کے اندر انوالمنٹ کی ملک نے اس قوم نے اس کا نقابل اطلافی نقصان بھگتا ہے وہ معاشی صورتحال کے اندر بھی اور ہمارا سوانی دھانچہ جو اس سے متاثر ہوا اور آج معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کے مزید کچھ ایکسپلین کرنے کے ضرورت رہ نہیں گئی لیکن اب میرے خیال میں جتنے اہم اور ریلیفنٹ بڑے سٹیکولڈرز ہیں سب کے دمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اب ان چیزوں کی کریکشن ہونی ہے یہ تیہ ہونا ہے کہ اس ملک نے باگے کیسے چلنا ہے کہ جتنے پلرز ہیں سٹیٹ کے انہوں نے اپنی کانسٹیوشنل اور اپنی لیگر ڈومین کے اندر رہ کے رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو اب جو کچھ چار پانچ بڑی شخصیات ہیں جو سارے معاملے کے اندر میٹر کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے دنمان ایک انڈرسٹیننگ تھی جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آرٹ فرمی کالیکشن ہوئے اور ایک جو ڈیموکریٹک نوکس کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے تو بڑھ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ تیعہ ہونا باقی تھا کہ ماضی قریب کے اندر جن شخصیات نے معورہ آئین نہ صرف ایک دامات کیے بلکہ انہوں نے ستپوری سٹم کو جس طرح سے ڈیمیج کیا ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے کوئی ایسی ایکزیمپل سیٹ کرنا پڑے گی جس کے نتیجے میں وہ جو ایک جمہوری عمل کے اندر ایک سیاسی عمل کے اندر مداخلت ہے وہ راستہ مکمہ طور پر بند تو نہیں لیکن اٹلیس وہ راستہ تن ضرور ہو جائے گا کہ اتنی آسانی سے کوئی اس کے اندر پینتریٹ نہ کر سکے جس جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے تو انٹی میٹری یہ بہت بڑا ایک کوئیسن بھی تھا اور سب کی نگاہیں اسی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور ایکشن کے حوالے سے لگی ہوئی تھی اور انٹی میٹری اور جو سنگین نویت کا معاملہ تھا جو کہ ان کی پوست ریٹائرمنٹ سے متعلق اس کے بعد جو ان کا روح تھا اس کو اب پروسیٹیوٹ کیے جا رہے تو میرے خیال میں ایک ڈریکشن تو سیٹ ہو گئی ہے اس اہم ترین عدے پر فائز رہنے والی شخصیت تھی خلاف کاربائی کے بعد انٹی میٹری زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے خیال میں اس کے فیصلہ آئے گا اور اس کے بھی جو اس سارے معاملے کے ساتھ جو ایک متوازی نظام قائم ہو گیا تھا جس کا خیمیازہ اس ملک کی عوام نے بھکتا ہمارے پلٹیکل سسٹم نے بھکتا ہمارے ڈیموکرٹیک سسٹم نے بھکتا وہ متوازی نظام ختم ہونے کی اشد ضرورت ہے میرے خیال میں معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگرچہ کبھی بہت سے مشکل مراحل باقی ہیں لیکن انٹی میٹری ایک ڈریکشن لے لی گئی ہے جس کے ذریعے سے وہ جو خرابیاں تھی جو آپ ماضی میں نہیں دور ہو پائیں شاید آنے والے دنوں میں کافی حد تک ہمیں دور ہوتے ہوئی وہ دکھائیں نہیں ایک بڑی اچھی نوید ہے جی ایک پوزیٹیو چیز ہے یہ ہمارے لیے اس طرح سے آپ تینوں پینلس نے یہ بات کہی اور اگر یہ واقعی اس طرح معاملات جاتے ہیں اور اگر ہم یہ سلسلہ روک سکتے ہیں انٹیفیرنس کا اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں تو یہ بڑی ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے لیکن میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی میں اس کی طرف ضرور جاؤں گا کہ یہ ایک شخص نہیں میرے خیال سے یہ پورا طبقہ جو منور کرتا ہے چیزوں کو یا رول پلے کرتا ہے اس میں سب کی باری آنی چاہیے اور ان سب کا اتصاب بہرحال اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے ایک شخص کے اتصاب سے شاید سارے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے لیکن اس میں بھی یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے تو اس کو بھی ویلکم ہمیں کرنا چاہیے گفتگا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی میں آگے بڑھنا چاہوں گا پولٹیکل جو میٹرز ہیں ان کی طرف آتے ہیں زائد بھائی اس وقت بڑے عرصے سے مولانا فضل عیمان صاحب کے لیے لفٹ بند تھی let me put it this way اور وہ ہمیشہ ہمیں پاور کوریڈورز میں نظر آئے ہیں اپنی جس بھی حیثیت میں وہاں پر وہ ضرور اپنا رول پلے کرتے رہے لیکن اس دفعہ وہ زیادہ وقت آپوزیشن کے ساتھ اور ان چیزوں میں گزار رہے تھے اور اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی ظاہر ہے ان کو پاور کوریڈورز میں اس طرح سے ایکسس نہیں مل رہا تھا میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاور کوریڈورز میں ہی نظر آئے جتنی بھی سیٹوں کے ساتھ دوبارہ سے کہیں واپس ان کی شمولیت اور چیزیں کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہیں پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جو مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں کوئی قانون سازی زیر گوھر نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیزیں ہیں پسے پردہ دیکھئے یہ تو سیاسی طور پر ایک غیر فطری بیٹھک تھی پاکستان تحریک انصاف کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ لیکن سیاست ہمیشہ پاکستان میں اس میں ہر چیز ممکن ہے اور پارلمان میں بھی کوئی بھی چیز جو ہمیں بظاہر بہت مشکل جا نممکن نظر آتی ہے تو ہمیشہ یہ ایک آرٹ ہوتا ہے پاسبیلٹیز کا میری نظر میں یہ ایک سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی بڑے دشمن سیاسی طور پر ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ جو غیر فطری سیاسی رجحان دونوں پارٹییں کی درمیان تھا مجھے نہیں لگتا تھا پہلے بھی ہم آپ کے پروگرم میں کئی بار رسکت کر چکے ہیں کہ یہ آگے چل پائے گا اور ابھی بھی یہ شاید آگے نہیں چلے گا یہیں ایک وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس چیز کا عدراک ہے وہ ایک دیرک سیاستدان ہے اور میجر بینیفیشری ہیں موجودہ سسٹم کے بھی اگر آپ دیکھئے جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تھے اس کے بعد سے انہوں نے انتجاج کرنا شروع کر دیا تھا اور جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ اپنی تاریخ میں جو ریسنٹ تاریخ ہے سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی نیشنل ایسیمبلی میں بارہ سیٹیں ہیں ان کے پاس جو اتنی کبھی ان کے پاس نہیں آئی تھی سوائے اس دور میں جب ایم اے میں ایک پوری امریلہ تھی سیاسی جماعت میں جو بسٹی تھی اس وقت کے بعد سے تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا وہ موجود ہیں سینٹ میں بھی انہوں نے سیٹیں لی تو یہیں ایک بیٹھک ہوئی ہے یہ ایک مشکل سرین عمل ضرور ہے کہ گارمنٹ اب اس طریقے سے two third majority gain کرنا چاہتی ہے کوئی مخصوص قانون سازی کر کے تو یہ ایک possibility ہو سکتی ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید نہیں ہوگا یہ عمل ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قوتیں جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے ڈاکٹ صاحب نے وہ کمزور ہو رہی ہیں سسٹم میں ان کے لیے بہت سپورٹ موجود ہے یہیں کسی وجہ سے چیزیں اس ڈگر کی طرف چال نہیں پا رہی ہیں تیزی سے جس کی توقع کرتی ہے حکومت یا پھر ایسا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید غلط ہو رہا تھا پچھلے تین چار سال میں تو میری نظر میں شاید ایک امید ہے اور یہیں سیاستدان ملتے رہتے ہیں اپرچریٹیز نکلتی ہیں اور اگر یہ کوئی قانون سازی کروا پاتی ہے گارمنٹ اس کے لیے گارمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ کوئی قانون نہیں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے گارمنٹ ہر کوشش کر رہی ہے ایون تو گارمنٹ ایک نئی عدالت بھی لانا چاہتی ہے جو آئینی امور کو دیکھے اور سپریم کورٹ موجود رہے لیکن اس کے پرالل ایک عدالت موجود ہو جو الٹیمیٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی بھی اس کا سربراہ ہو سکتا ہے تو یہ گارمنٹ کے پاس تمام آپشن ہیں حکومتوں کے پاس ہمیشہ تمام ذاویہ ہوتے ہیں اپنے رول کو لانگ کرنے کے لیے یا اپنے کمفرٹ زائد صاحب لیکن یہ مولانا صاحب آپ کو پاور کوریڈورز میں ہی نظر آئیں گے چانسز اسی طرف ہیں اور اگر یہ ہوتا ہے اور جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اور ان کا جو اتحاد غیر فطری تھا کتنا یہ سیٹ بیک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے یا فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو مولانا ہیں یا نہیں ہیں میری نظر میں مولانا صاحب دونوں اس میں سیاسی طور پر کھیلیں گے وہ اپوزیشن میں بھی رہیں گے سسٹم کا ان کو ہاپ بھی ہے اور وہ بلوچستان میں بھی کوئی اور مزید فائدہ اٹھانا چاہیں گورنر کی شکل میں ہو یا کسی شیبر پختونخواہ میں بھی ایک کوئی ان کی سیاسی دیل ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ ان کے لیے اوپن انڈڈ چیزیں ہیں سیاسی طور پر جو وہ پلے کرنا چاہیں گے لیکن تحریک انصاف کے لیے مجھے تو بہت مشکلات ہی نظر آتی ہیں اس کی وجہات کئی فورم پر ہیں جو شروع ہو چکی ہیں تو پارٹی کو یہ کوئی جلدی سے ریلیف نہیں ملنے والا پارٹی اسی وجہ سے آپ دیکھئے پنجاب میں ڈیوائیڈڈ کھڑی ہے اور لاہور کا جو ان کا ڈویزن ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے اماد اذر کی شکل میں ہو یا اس کی جو اور لیڈرشیپ ہے وہ تو جیلو میں ہے تو سیاسی طور پر جماعت بڑی مشکل میں ہے اس کی سیکنڈ، تھرڈ، پرسٹ سیئر یا تو جیلو میں ہے یا ڈویزن ہے کوئی سیچویشن ان کو نظر نہیں آتی کہ ڈیسیجن کون سا لینا ہے لائن اف ڈائریکشن کون سا لینا ہے ابھی تو ایک علیمہ خان ہی لیڈ کر رہی ہیں اپنی تمام کلٹوورسیز کو جو کہ شاید کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے خوش نہیں ہے کہ اس طرح کی طرف سے آتے ہیں جو پارٹی میں ڈویزن پیدا کرتے ہیں دوسرا پارٹی کا جو پورا سوشل میڈیا کی اوورال کمپیننگ تھی سیچویشن تھی اس کو تو گامل نے آپ نے دیکھا ان کے خلاف کیسز ہو گئے بہت ساری کمینکیشنز باہر آ رہی ہیں جس کی بنیاد پر یہ بھی ڈھانچا ان کا کلیکٹیو ریسپانس آسا تھا کسی بھی چیز پر سوشل میڈیا کے پلیکٹ فارم سے پی ٹی آئی کا وہ بھی کمزور ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا ایون کہ ان کے پاس حکومت موجود ہے لیکن اس حکومت کی طرف سے بھی کوئی کلیکٹیو ریسپانس ایسا نہیں آتا نہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سنٹر کو کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکے اس وقت اس پوزیشن میں ہے اپنے دوست و ممالک کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بہت جلد جلد کچھ جیدیں مل جائیں لیکن یہ بھی پرولانگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لائیٹ سب آلات غیر یقینی صورتحال میں غیر یقینی صورتحال میں گفتگا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان مولانا فضل امان صاحب کی رہائشگاہ خود جاتے ہیں اور پھر ایک طاقتور شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں طاقتور شخصیت موسید نکوی صاحب ان کے ہمراہ ہوتے ہیں کیا پیغام ہے یہ دیکھیں پاکستان یہ جو پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اپوزٹ کھڑی ہوئی ہیں جو کانسیچوشن کے اوپر آنے چاہتی ہیں آئین کے اوپر آنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت چاہتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم معمول کی سیاسی مہازارائی کر سکیں اس وقت پاکستان وہ جو کہتے ہیں نا بناو اور بگاڑ کی کیفیت میں ہے یا بن جائے گا یا پھر تباہ ہو جائے گا تو لہٰذا ان کی کوششیں جو بیشتر کوششیں ہیں ان کی جو یعنی اپنی پارٹی وفات کے ساتھ ساتھ جو پرائم کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ملک بن جائے کیسے بن جائے آئین مستحقم رہے آئین پر عمل درامت ہو جائے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں اس پر اچھا اس انڈرسٹینڈنگ میں میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمن باہر ہیں مولانا فضل الرحمن اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے لیکن انتخابی جیسے نتائج کی وہ توقع کر رہے تھے وہ نہیں آئے تو وہ خفا ہوئے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی وعدے وحید بھی ہوئے ہو جو پورے نا اپ آئے ہو اس وجہ سے بھی وہ خفا ہوئے تو اب جو سیچویشن ہے جیسے ابھی گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن دیموکریٹک پروسس کو مضبوط کریں گے لیکن اس کے ساتھ حکومت پر اور حکومتی اتحاد پر چیک بھی رکھیں گے تو یہ ان کا دبل ہمیں کیریکٹر نظر آئے گا لیکن یہ آپ ریسٹ ایشور کہ مولانا فضل الرحمن آئین اور دیموکریٹک فورسس کے ساتھ رہے گے ان کو ہی مضبوط کریں گے اب رہ گیا پی ٹی آئی سے ان کے تعلق کی بنیاد کیا ہے اس کی ایک بنیاد تو وہی لیکن اس کو زائد صاحب نے غیر فطری قرار دیا ہے میرے خیال سے وہ بڑا ٹھیک قرار دیا وہ ٹھیک ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انتخابی نتائج سے جو ان کی عدم اتمنان تھا مولانا فضل الرحمن کا اس وجہ سے ان کو فتنی طور پر کچھ نہ کچھ ایسے کرنا چاہیے تھا جس سے طاقتور فورسز جو ہیں طاقتور طبقات جو ہیں وہ وزن محسوس کریں وہ محسوس کریں کہ مولانا فضل الرحمن کا کسی دوسری طرف چلے جانا ہمارے لئے فائدے مند نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بھی ادھر گئے لیکن ایک بات اس کو آپ میری آپ وشفل تنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا اچھائی کی طرف ایک خواہش کو بھی قرار دے سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کی وزنم سے آپ اسے بہید نہیں سمجھ سکتے کہ بالاخر پی ٹی آئی بھی اس ملک کا حصہ ہے پی ٹی آئی کے جو ازائم ہیں جیسے نو مہی ہوا جیسے وہ پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم کو تباہ کرنا چاہتی ہے یا اور بھی اس پر اضامات ہیں کافی سارے لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوتر ہے جو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہ اس ملک کا حصہ ہیں وہ محب وطن ہیں ان کو پھینکا نہیں جا سکتا تو مولانا فضل الرحمن کی وزنم سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو ضائع ہونے سے کہری مایوسی میں جانے سے بچانے کے بھی ایک کوشش ہو اور اگر یہ کوشش نہیں کیا تو وہ نہیں چاہیے تو یہ بھی ایک سٹریٹیجی ہے اس طرف کی ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے سویل اقبال بٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پس پردہ کیا چل رہا ہے قانون سازی کی باتیں ہیں کس قسم کی قانون سازی جس طرح زائد صاحب نے فرمایا کہ ایک ایسی جو آئینی معاملات کو دیکھے کہ ایسی عدالت پیرے لانے کی بھی کوئی بات ہے اور پھر حکومت بار بار اس پر وضاحتیں بھی دیتی ہے انکار بھی کرتی ہے اگر اتنے وقت میں مولانا فضل امان صاحب کے پاس کوئی نہیں جا رہا تھا تو پھر اب جا کر آصف علی زرداری صاحب کا ان کے پاس جانا کیا وجہ ہے دیکھئے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو پی ٹی آئی نے ایک عبید ہے وہ بستہ کی ہوئی تھی مولانا فضل امان سے جمعہ ترمیل اسلام سے تو یہ بات واضح ہے جیسے کہ پہلے بھی حدیور پینلسٹوں بھی کھا کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے تو پی ٹی کو اس بات کا ریلائزیشن ڈیفرس جو ہونی چاہیے تھی کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے ماضی میں جس طریقے سے دونوں نے پوزیشنز لیے رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دونوں کا نظریاتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی نے اپنا وزن مولانا فضل امان کے پرڑے میں ڈالا تو ایک بات واضح ہے کہ پی ٹی کو کبھی مولانا فضل امان کی اس اتحاد سے کہ ان کی سپورٹ سے کبھی کوئی پولیٹیکل ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا ہاں یہ ضرور ہے کہ مولانا فضل امان جو خود سیاسی کارڈ کھیلنے کے بہت ماہر تصور کیا جاتے ہیں پی ٹی آئی کی اس اتحاد سے ان کو انگیج کر کے جو انہوں نے بینیفٹ لینا ہے وہ انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے حکمران اتحاد کو متوجہ کرانا تھا وہ انہوں نے متوجہ کرا لیا وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی امپورٹنس ریلائز کروانا وہ انہوں نے ریلائز کروانی ہے تو الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہوگا یا وہ بینیفٹ دیں گے وہ حکمران اتحاد ہوگا اور کچھ بینیفٹ لیں گے تو اپنی جماعت کے لیے لیں گے اپنی لیے لیں گے تو پی ٹی آئی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے لگا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے مومنٹم بیلڈ کرنے کوشش کی وہ کسی جگہ پہ جا کے بری طرح سے انہیں ہرٹ کر سکتا ہے مولانا حضرت رمان صاحب کے پولیٹیکل ایک ڈسین کی وجہ سے لیکن اگلا آپ کا سوال تھا دیکھئے گورنمنٹ اب ایک ایسے فیس میں داخل ہو چکی ہے جسے کہتے ہیں نا دو اور ڈائی والی پوزشن ہیں انہوں نے کچھ ایک ایسے فیصلے کرنے ہیں کچھ ایسے قانون سازی کرنی ہیں کچھ آئی میں ترامیم کرنی ہیں جس کے پہلے میں نے بات کی کہ تین چار بڑوں کے درمیان یہ ریلائزیشن ہے کہ یہ تیو ہونا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے اور اسی فرمٹیکس کے اندر وہ اصلاحات کے نام کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگرچہ کس وقت تک سب ہی نظریں جمعی ہوئی ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو نوک کرنے کوشش کی کہ کچھ ٹھوڑا سا پتہ چلا جا سکی کلٹی میٹلی قانون سازی ہے کیا حکومت کے پاس عددی اکسیت نہیں ہے قوم اسمبلی میں دو تھا اکسیت کے ایک اس کے باوجود حکومت کا دل مچل رہا ہے کہ وہ آئین میں ترامیم کریں تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کچھ ہومت تو ہوا ہے اور جس کے لئے دو چار دن کے اندرہ میں ریفلیکشن مل جائے گی لیکن ایک بات واضح ہے جو قانون میں ترامیم ہونے جاری ہے یا سرپرائزنگلی آئین میں بھی ترامیم ہو گئی چونکہ ہمیں اس بات کو رول آٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اکتالیس قوم اسمبلی کے ارکان جن کا ابھی تک سٹیٹس کلیر نہیں ہوا جن سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کنسیوزن کشکار ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ وہ ارکان ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور اب حکومت کیا پلان کر رہی ہے اگرچہ کہ سینٹ کے اندر جو پاہ پانچ جیگو آئی کے سینٹرز موجود ہیں قوم اسمبلی میں ان کے چھے ارکان موجود ہیں تو جس طرح زرداری صاحب گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو محسن نکوی صاحب گئے ہیں اور محسن نکوی صاحب جس لیول کے اوپر پولٹیکل معاملات کو انجام دیتے ہیں وہ آپ کے بھی بہت خوبی لمحے ہیں جس طرح سے جس لیول سے پیغام لے کیا تو جس لیول تک پیغام کنوی کرتے ہیں اور بلکہ اس میٹنگ اندر تو مولانا صاحب کو جو عزرداری صاحب نے گفت دیا وہ بھی ایک بندوق کا طوفہ تھا تو میں خیر میں میسج بڑا لاؤڈن کلیر تھا اور مولانا صاحب میرا نہیں خیال جہاں پر میاں نواشی صاحب کے پولٹیکل انٹرسٹ ہوں گے اس کے کسی جگہ کے اوپر وہ اتنے آؤپرد ابھی ان کی اگینس جائیں گے مولانا صاحب ان کو اکوموڈیٹ کریں گے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقاہ ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو انہیں نے چاروں شانوں چند کرنا ہے اور اس سارے معاملات کو اب انہوں نے کنکروڈ کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ گلافتہ بڑا ایک پورٹٹ ہے جس کے اندر اس ساری پٹیکچر کلیر ہوگی لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایک حکومت کچھ غیر معمولی کرنے جا رہی ہے بلکل یہ اسی طرح کہ ہمیں پیغامات مل رہے ہیں کہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے ایسا نہیں ہے یہ میں ایک آخری چیز جانا چاہوں گا ڈاکٹر سب یہ جو جلسے ہیں پی ٹی آئی کے کے پی میں کر لیا آپ کی حکومت ہے مشینری آپ کی ہے ٹھیک آپ سوابی میں جلسہ آپ نے کر لیا لیکن اسلام آباد میں جلسہ بڑا مختلف معاملہ ہے لاہور میں جلسہ بڑا مختلف معاملہ ہے یہ اب خبریں جو آ رہے ہیں وہ کہیں ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ وجہ بن رہے ہیں کیونکہ معاملات تیاری نہیں ہوتی جلسے کی اور پھر رنگ یہ دے دیا کہ کور نو مئی کی تیاری تھی اس لیے ہم نے اگری کرتے ہیں اب اس بات سے کہ کیا واقعی ایسی صورتحال ہیں ان کے اپنے اختلافات ہیں اور پھر معاملات کی تیاری نہ ہونا وجہ بن رہی ہے ان کی جلسوں کی منصور میں اگری کرتا ہوں لیکن ابھی جو ذکر ہوا ہمارے دونوں دوستوں نے جو کیا میں تھوڑا سو اس میں ایڈ کرنا جاتا ہوں کہ قانون سازی مجھے نہیں معلوم یہ خبر تو ہمیں گشوری صاحب دے سکتے ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن میں جو بیک گراؤن میں معلومات ہیں اور جو جو تھنکنگ ہے دیموکریٹک پروسس پر یقین رکھنے والوں کی اس کی خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ابھی حاصل بزنجو زندہ تھے کہ کراچی میں ایک کنونچن ہوا اور میاں نواز شریف بھی پاکستان میں تھے اس کنونچن میں حاصل بزنجو کو مخاطب کر کے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے اور عدالت میں ایسا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے آئین کے تحت کہ عدالت دیموکریسی کو کانسیٹیوشنل پروسس کو دی ریل کسی صورت میں نہ کر سکے اور ججوں کے تقرر کا نظام بھی ایسا شفاف ہوگا کہ اس میں کوئی جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے دیکھا عمر اطاب اندیال کی صورت میں ساکم نصار کی صورت میں اور بعض دیگر ججوں کی صورت میں وہ جو ہمیں ایک دڑے بندی نظر آئی دڑے بندی کیا بھی تدارک ہونا ہے اب اگر کوئی کانسیٹیوشنل کوٹ بھی الگ بن رہی ہے تو یہ قابلے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کے جو سنجیدہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کے ایجنڈے پر یہ چیزیں موجود ہیں اور اگر اس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے تو یہ بالکل کوئی غیر یقینی نہیں ہے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے اب جو بات آ گئی ان کے جرسوں کی دیکھیں پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ اپنی تنظیم اور اپنی مزاج اور نویت کے اعتبار سے ایک پریشر گروپ ہے ایک کلٹ ہے تو اب جب کلٹ اس طرح سے محصر نہ رہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو مختلف وہاں سینٹرز ابرتے میں ضرور دکھائی دینے چاہیے تو وہ سینٹرز ابرتے میں دکھائی دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایسی طاقتور پولٹیکل جو ایکٹیوٹی ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلامباد میں نہیں کر سکے لاہور میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی کوسپون کر دیا گیا ہے تو یہ بلکل فتی طور پر ایسا ہو رہا ہے پارٹی ایک طرف جو اس نے ترجیہ عمل اختیار کیا ریاست کے بارے میں ان مسائل کا شکار ہے اور دوسرے پارٹی کے اندر جو انٹرسٹ گروپ ہیں ان کی وجہ سے مسائل ہیں اور یوں رائی ڈاکٹر پوائنٹ آگیا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں رسپیکٹیبل گیس کا آج کے پرگرام سے اتنے ہی ہے سلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم